لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پروگرام دینی وفقی مسائل کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ان دنوں ہم اپنے اس پروگرام میں ایک موضوع جنت اور دوزخ کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں آج بھی انشاءاللہ اسی موضوع پر بات چیت ہوگی اور گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و مخترم مولانا زیر احمد خان صاحب اور مکرم و مخترم مولانا لقوان احمد کشور صاحب سیدنا حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام نے آیت کریمہ حل تجزونہ اللہ ما کنتم تعملون سورہ النمل کی جو آیت ہے اس کے نیچے حضور نے یہ تحریر فرمایا آئینہ کمالات اسلام میں یعنی خدا تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا بلکہ نیکی کے عامال جنت کی صورت میں اور بدی کے عامال دوزخ کی صورت میں ظاہر ہو جائیں گے ان کیفیات کی اور ان مقامات کی کیا تفصیلات ہیں کس طرح سے وہ ہوگا اور وہاں پہ جو ملنے والی نعمتیں ہیں ان سے کیا مراد ہے دیگر تفصیلات جو جنت کے تعلق میں ملتی ہیں یا جہنم کے عذابوں کے متعلق ملتی ہیں ان سب چیزوں پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ مرحلہ وار جو باتیں اس تعلق میں آئی ہیں باری باری ان کو لے کے جو قرآن و عدیث کے ذریعے یا ویسے ایک عام آدمی کے ذہن میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان مختلف پہلوں کو ہم کور کر سکیں آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس حوالے سے آپ دیکھنے والے جو ہیں ہمارے ناظرین جو فالو کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے دو پروگرام اس سلسلے کے ہو چکے ہیں جن میں جو بنیادی تصور تھا جنت کا اور جہنم کا اور ان کی نواما کا یا عذابوں کا ان کے متعلق کچھ بات ہو چکی ہے مزید جو ہے گفتگو اس کو آگے لے کر چلیں گے زیر سے دوزخ کے متعلق جو ہے خالدین کا لفظ استعمال ہو تو کیا دوزخ دائمی ہے اس سے کیا امراض ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دراصل سورت حود میں اور بھی قرآن کریم میں اور جگہ پہ بھی لیکن سورت حود میں دوزخ اور جنت دونوں کے متعلق ملتے جلتے قرآن کریم میں الفاظ آئے ہیں جن میں خالدین کا لفظ استعمال ہوا ہے جنت جہنم کے خاص فرم چونکہ میرے سوال کا تعلق دوزخ سے ہے اس کے متعلق جہاں پہ یہ فرمایا کہ جو دوزخی ہیں وہ جنت میں خالدین فیہا اس میں ہمیشہ کے لئے رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین ہیں اللہ ما شا ربو کا اور ساتھ ہی فرمایا کہ اِنَّا رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا يُرِينَ کہ تیرا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے تو اس میں جہاں تک خالدین کا لفظ کا تعلق ہے یہ ہمیشگی نہیں بلکہ ایک لمبے عرصے کے لئے یہ استعمال ہوتا ہے لفظ اور احادیث میں بھی اور لغت میں بھی اس کا ذکر موجود ہے خالدین کا لفظ کہ خالد کا لفظ صدیوں پر جو محیط عرصہ ہوتا ہے اس کے لئے استعمال ہوتا ہے اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ خالدین کہنے سے دوزخ یا جہنم جو ہے وہ ہمیشگی اس کا مل جائے گی تو قرآن کریم نے اس کے ساتھ جو اور الفاظ استعمال کیے مثلا جیسے میں نے عرض کی کہ جہنم کے ساتھ فرمایا کہ وہ جب تک تیرا رب چاہے گا اِنَّا رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے تو اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ اس کے ساتھ جہنم کے ساتھ خاص طور پر یہ لفظ استعمال کیا اور جنت کے ساتھ غیرہ مجزوز کا لفظ استعمال کر کے اس کا بتایا کہ وہ ایک اس کا ایک اور چلسلہ ہے یعنی منکتے نہ ہونے والی چیز غیرہ مجزوز منکتے نہ ہونے والی چیز تو اس چیز نے بتا دیا کہ جہنم جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح جنت ہے اور پھر احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن آس سے یہ روایت ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم پہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس میں کوئی نہیں ہوگا اور اس میں اس کی جو دروازے ہیں وہ ہوائیں جو ہیں وہ بجائیں گی کھٹ کھٹائیں گی اسی طرح اور بھی کئی احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے مثلا ایک حدیث میں لمبی حدیث ہے اس میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو آخری جہنمی نکلے گا جہنم سے اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے نکال کے جب جہنم کے باہر رکھے گا تو وہ پھر اس میں بڑی مزدار ایک تفصیلی ہے اس کا واقعہ اللہ تعالیٰ کی زبان سے جو چکے وہ حدیثِ قدسی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور اسی طرح آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا تو وہ مرحلہ وار اپنا وعدے کرتا جائے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ مجھے اگلے سٹیپ پہ لے جاؤ میں اس سے بعد تم سے کچھ نہیں مانگو گا تو جاتے 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 آخر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا تو وہ ایک لمبی حدیث ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آخری جہنمی جو گویا جو اس میں سے نکلے گا تو یہ چیزیں ساری بتاتی ہیں کہ جہنم جو ہے وہ دراصل ایک دارالعلاج ہے جو اس دنیا میں انبیاء آئے انسان کی تربیت کے لئے اس کی اصلاح کے لئے تو جو اصلاح یہاں پہ ہو گئی جن لوگوں نے جن سعید روحوں نے ان کو اپنایا ان کی اصلاح ہو گئی باقی ایسے بھی ہوں گے جن کی قسمت کے مارے جو انبیاء کی بات نہ مانتے ہوں تو ان کے لئے پھر قرآن کریم نے کہا کہ پھر وہ دارالعلاج موجود ہے وہاں پہ علاج ہونے کے بعد وہ جنت میں چلے جائیں گے اس میں قبل اس کے کہ میں حضرت اقدس مسیح موضوع علیہ السلام کا ایک بہت خوبصورت حوالہ ہے جس میں حضرت نے قرآن اور حدیث دونوں کو بیان کر کے اس کی وضاحت کی ہے یہاں پہ ایک چھوٹی سی اور بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات حدیث میں یہ لفظ آ جاتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر کسی شخص کے متعلق فرمایا کسی نے ایک چادر مالِ غنیمت میں سے اٹھا لی چرالی خیانت کر لی تو حضرت نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے بعض حدیث کے طالب علم یا بعض لوگ اس پہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی بات تو اسے جہنم کی بچارت دے دیا اور اسے جہنمی قرار دے دیا تو اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ چونکہ وہ دارالالحاج ہے ایک انسان ہے جو بعض اوقات ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے اس کی ساری جو وینز بند ہو جائیں تو اس کا اوپن ہارٹ سرجری ہو کہ اس کا علاج ہوتا ہے بہت بڑا علاج ہوتا ہے ایک شخص ہے جس کی انگلی کٹ جاتی ہے اس کو بھی اگر وہ گھر میں اس کا پٹی کر لے تو ٹھیک ہے نہیں کر سکتا تو اسے بھی ہوسپیٹل میں جانا پڑتا ہے تو جس شخص نے یہاں پہ دعا توبہ استغفار کر کے وہ پٹی کر لی وہ یہاں پہ بچ گیا جس نے نہیں کی تو وہ دارالالحاج میں اسے جانا پڑے گا تو گویا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دارالحاج ہے جہاں پہ اس کا علاج ہوتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے گویا جب ظاہر ہے وہ مرض ختم ہو گی تو پھر وہاں رہنے کا مقصد نہیں ہے حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جہاں قرآن کریم صورت کاریہ میں آیا ہے فَا أُمَّهُ حَاوِيَا اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں قرآن کریم نے جہنم کو حاویہ کو اُم قرار دیا ہے اور ماں کے پیٹ میں بچہ ہمیشگی کے لیے نہیں رہتا جب اس کی تخلیق پوری ہو جاتی وہاں تو وہ پیدا ہو کے باہر آ جاتا ہے تو گویا وہ بھی اُم کہا کے بتایا کہ وہاں پہ اس کا علاج ہوگا اور اس کے بعد پھر وہ اپنے اصل ٹھکانے پہ آ جائے گا تو جس طرح میں نے عرض کی تھی کہ حضرت مسیحہ علیہ السلام نے بہت خوبصورت اس کو بیان کیا ہے وہ میں پڑھ دیتا حضور کے الفاظ بابرکت الفاظ حضور فرماتے ہیں حضرت مسیحہ علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن شریف میں جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے بہشت کا ذکر فرمایا ہے وہاں بہشت کے انعامات کی نسبت اطاعن غیرہ مجزوز فرمایا یعنی ایسی اطاع ہے ایسی نعمت ہے جو کبھی کاٹی نہیں جائے گی فرمایا ہے اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے تھا اگر ایسا نہ ہوتا تو امید نہ رہتی اور مایوسی پیدا ہوتی اس لیے کہ بہشت کے دوامی انعاموں کو دیکھ کر مسررت بڑھتی ہے اور دوزخ کے ایک معین عرصے تک ہونے سے امید پیدا ہوتی ہے کہ ایک معین عرصے کے لیے چلیں اللہ تعالی آگے لے کے جائے گا حضور فرماتے ہیں ہمارا ایمان یہی ہے کہ دوزخ میں انسان ایک عرصے تک رہیں گے پھر نکل آئیں گے گویا جن کی اصلاح نبوہ سے نہیں ہو سکی ان کی اصلاح دوزخ کرے گا حدیث میں آیا ہے یعنی جہنم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں کوئی متنفس نہیں ہوگا اور نسیم سبا اس کے دروازوں کو کھٹ کھٹائے گی یہ حضرت اقدس مسیح محمد علیہ السلام کا ایسا جامع ارشاد ہے جس میں قرآن اور حدیث سے ثابت کر دیا کہ جہنم آرزی ہے اور جب اس کا مقصد پورا ہو جائے گا تو جہنمی بھی اپنا علاج کر آ کے جنت میں چلے جائیں گے نزاک اللہ خانزہ شکریہ لکوان صاحب ہی جیسے بات ہو رہی تھی دوزخ کے ٹائم پیریڈ کے متعلق تو کیا جنت کے تعلق میں بھی اس کے دائمی ہونے کا یا اس کے ختم ہونے کا کوئی ایسا ذکر ملتا ہے اور اگر ہم قرآن کریم کی ایک آج اس کو بھی ساتھ ملا کے دیکھیں تو پھر اس کی ایکچول صورتحال کیا ہے جو قرآن کریم میں یہ ارشاد ہے کہ وَيَبْكَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالِقْرَامِ وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَ فَانِ کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذات کے علاوہ جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے باقی نہیں رہے گی اس پر فران آنے والی ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے تو اس صورت میں جنت کا جو ہے وہ کیا ہوگا ابھی جیسا کہ محترم زہیر صاحب نے وہ حوالہ بھی پیش کیا اور لفظی بحث بھی ہو چکی ہے لفظ خالدین پہ تو خل کا مطلب لمبار سا رہنا ہے لیکن استیارہ تن اس میں ہمیشکی کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے جنت کے متعلق بار بار قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جنت جو ہے اس میں جنتی لوگ ان کی حالت خالدین والی ہوگی یعنی کہ وہ ہمیشہ اس میں رہتے چلے جائیں گی اور حضرت مسیح مہود علیہ السلام کا بھی جو ابھی حوالہ پڑھا گیا اس میں واضح یہ بات موجود ہے کہ خدا تعالی جنتیوں کو وہاں ہمیشگی بکشنے والا ہے دوام بکشنے والا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لئے اس میں رہتے چلا جائیں گے اب اگر سورہ رحمان کی جو آیت نمبر ستائیس ہے اٹھائیس ہے اس کو متنظر رکھا جائے کہ ہر چیز فانی ہے ہر چیز پر فنا ہے اور صرف اور صرف خدا تعالی کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے ویب کا وجہ ربے کا ذنچلال والاکرام اب فنا کو اگر دیکھا جائے تو ہم اپنی اس مادی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ فنا انسان پر اس حالت میں آگئی یا کسی اور مخلوق پر کہ وہ مر گیا اور اس کے مختلف اسباب ہیں اس دنیا میں چاہے وہ خوراک ہے چاہے وہ اردگرد کا ماحول ہے اس کا اثر ہے جو اس پر ایک طبعی اثر ڈال رہا ہے اور اس کا وہ جسم جو ایک مادی حیثیت رکھتا ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور حضر مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سورہ حود کی تفسیر میں اس پر بحث فرمائی ہے کہ غزا کے اثر کی وجہ سے انسان اس دنیا میں یا قتل ہونے کی وجہ سے یا فوت ہونے کی وجہ سے اس پر فنا آ جاتی ہے لیکن جب ہم جنت میں چلے جاتے ہیں جنت کی دنیا کو مرد نظر رکھتے ہیں تو یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ وہ ایک روحانی سلسلہ ہے اس کا تعلق روحانیت سے ہے اور روحانیت ہمیشہ ایک لا متناہیت کی طرف لے کے جاتی ہے جس میں حضر مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ جب جنت میں ہوں گے تو وہاں وہ ان تمام عوامل سے جو اس دنیا میں تھے ان سے وہ آزاد ہوں گے نہ تو ان پر کوئی ایسی چیز کوئی غذابگرہ اثر کر رہی ہوگی جو ایک روحانی جسم ان کو عطا کیا گیا ہوگا اور روح وہاں پہ موجود ہوگی اور نہ کوئی ایسے وہاں پہ شریر اور ناپاک لوگ ہوں گے جو ان کو نقصان پہنچا گئے گویا ایک ہمیشہ کی والا سلسلہ وہاں چلتا رہے گی اب مد نظر یہ رکھا جائے کہ اگر فنا کو روح کے ساتھ ملایا جائے تو روح ایسی چیز ہے جو مستثنہ ہے اس قسم کی فنا سے جو ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں حضر خلیفت المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضر مسیح مہدلہ علیہ السلام کے حوالے سے اس چیز کو واضح فرمایا اور اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ رحمان کے حوالے سے کہ یب کا وجہ رب کا ذل جلال علیہ وعلی اکرام اور وجہن کا لفظ جو ہے اس میں سے حضور نے استنبات فرمایا کہ اللہ ماشا رب کا کہ خدا تعالی اس کو دوام بکشے گا اس کو ہمیشکی بکشے گا اور تب تک بکشے گا جب تک وہ چاہے گا جس چیز کے ساتھ جس روح کے ساتھ یا جس روحانی سلسلے کے ساتھ خدا تعالی نے یہ تعلق پیدا کیا ہوگا یا اس طرح خدا تعالی کی توجہ ہوگی خدا تعالی کی رضا ہوگی وہ جب تک اس کو چاہے گا دوام بکشے گا اور جب وہ چاہے گا اس کو ختم کر دے گا کیونکہ یہ بات بھی لازم ہے کہ باقی رہنے والی صرف اور صرف خدا طلع کی ذات ہیں اس کو فنہ نہیں باقی جو بھی چیز خدا طلع نے پیدا کی ہے اس پر فنہ ہے ٹھیک لیکن سا آگے چلیں اسی تعلق میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو اس طرح ایمان نہیں رکھتے لیکن عام اپنی روز مرہ زندگی میں وہ اچھے کام کرنے والے ہیں نیکیاں کرنے والے ہیں اچھے اخلاق کے مالک ہیں تو ایک ایسا شخص جو ہے جو کافر ہے ایمان نہیں رکھتا لیکن اچھے اخلاق کا مالک ہے خیرات کرتا ہے مدد کرتا ہے لوگوں سے کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کرتا اس کے ساتھ مرنے کے بعد کیا معاملہ ہوگا حجیب اسیم صاحب بات دراصل یہ ہے کہ اس سوال کے دو پہلو میں کر کے اس کا جواب عرض کرنا چاہوں گا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورة بقرہ میں فرماتا ہے اس آیت میں بعض لوگوں نے اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ ایسے لوگ جن پر اسلام کا پیغام بھی پہنچ گیا اور پھر بھی وہ ایمان آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کو قبول نہیں کرتے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتے وہ اگر نیک کام کرتے ہیں اپنی شریعت پہ عمل کرتے ہیں اخلاق ان کے اچھے ہیں تو وہ ان کو بھی اسی طرے قرآن کریم کی اس آیت سے نجات اور ان کو بھی جنت ملے گی حضرت اکدس مسیح مہود علیہ السلام نے اس کو رد فرمایا ہے اور حضور نے فرمایا ہے کہ یہ درست بات ہے اس میں کوئی شاکی بات نہیں کہ نجات کے لیے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانا بنیادی چیز ہے اور ایک لازمی چیز ہے لیکن اس میں حضور نے فرمایا اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو اللہ کا لفظ ہے وہ دراصل اسلام کا بیان فرمودہ ہے اور اسلام نے وہ بتایا ہے اسلام نے اس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ اللہ کیا چیز ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے اور ان میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیت ہر بھی شامل ہے اس لیے جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا جو ہے قرآن کریم نے یہ جو فرمایا ہے اس میں شرط یہ قرار دے دی اس میں حضرت مسلم اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آمانو اس میں مراد یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اپنے دین کے مطابق انہوں نے وہ ایمان لائے ہیں اور وہ لوگ جو یہودی ہیں وہ جو نصارہ ہیں لیکن ان میں سے وہ لوگ جن تک اسلام کا پیغام پہنچ گیا اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ جو اسلام کا بیان کردہ اللہ ہے اس پر ایمان لائے اور اس کے نتیجے میں قرآن کریم جو نازل ہوا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کو مانا تو تب وہ نجات پانے والے ہوں گے یہ حضرت مسیح اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا اور فرمایا کہ جو لوگ اپنی اس آیت کی بنا پر یہ جو قرآن کریم صورت بکرہ کی آیت ہے اس کی بنا پر اگر کوئی اس سے یہ استدلال کرتا ہے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام پر اور قرآن کریم پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنی قج فہمی اور نادانی میں مبتلا ہے اور حضور نے فرمایا کہ وہ گویا قرآن کریم کے محکمات اور بیانات کو چھوڑ کر متشابہات سے کی سہارا لے کے یہ استدلال کرتا ہے حضرت خلیفہ مسیح اول رضی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑا خوبصورت فکرہ بیان فرمایا حضور نے فرمایا کہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتا کون ہے وہی لاتا ہے جو دراصل آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور قرآن کریم کو مانتا ہے یہ تو یہ وہ پہلو ہے جس میں اسلام کا پیغام پہنچ گیا اور پھر اس نے جو اختیار کیا طریق اگر اس نے اس کو مانا تو وہ نجات پائے گا اگر نہیں مانا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس پر حجت تمام ہو گئی پھر بھی اس نے نہیں مانا تو پھر اس کے لیے اس کی اصلاح کے لیے جیسا کہا کہ نبیوں نے اصلاح جو کر سکے ان کی ہو گئی جن کی نہیں کی تو پھر دوزخ میں ان کی اصلاح ہو گی اب اس کا دوسرا پہلو ہے کہ وہ لوگ جن پر جن کے پاس اسلام کا پیغام پہنچا نہیں یا صحیح رنگ میں نہیں پہنچا جن پر حجت تمام نہیں ہے اس کا ان کے متعلق اگر وہ لوگ اپنی شریعت کے مطابق عمل کر رہے ہیں نیک اخلاق کے مالک ہیں جو ان کے معاشرتی برائیوں میں مقتلع نہیں ہیں تو پھر ان کے ساتھ اللہ تعالی ان کے اس عمل کے مطابق سلوک کرے گا اور اس کے متعلق حضرت خلیفت مسیح رابے رحمہ اللہ تعالی نے اسی آیت کے نیچے ایک بڑا خوبصورت نوٹ دیا ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں اور وہ اسلام کی ایک خوبصورت تعلیم کو بیان حضرت خلیفت مسیح رابے نے اس میں بیان کیا حضور فرماتے ہیں یہ آیت یہی سورت بکرا کی آیت 63 یہ آیت اور اس سے ملتی جلتی دوسری آیات قرآن کریم کے عدل کی عظیم الشان مثال ہیں اس میں کچھ شک نہیں کہ نجات اول طور پر انہی کو ملے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان لائیں گے لیکن ایسے بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں جن تک اسلام کا پیغام صحیح نہ پہنچا ہو بلکہ دنیا میں عربوں لوگ ایسے ہیں جن کو اسلام کا پیغام نہیں پہنچا اس لئے قرآن کریم اعلان کرتا ہے کہ ایسے لوگ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوں اور یقین رکھتے ہوں کہ مرنے کے بعد ہم اٹھائے اور پوچھے جائیں گے تو اگر وہ اپنی الہامی شریعت پر چلیں جو ان پر نازل ہوئی اور جس کا انہیں علم ہے تو انہیں ان نیکیوں کا جو وہ خدا کی خاطر کریں گے بہترین بدلہ دیا جائے گا اور انہیں کوئی غم اور حزن نہیں ہوگا تو یہ وظاہر مہین خضر جیسے ابھی کہ ایک غیر مسلم ہے اس کا ہم نے اس موضوع کو ڈسکس کیا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اسلام کے علاوہ جو دیگر مذاہب ہیں ان میں جنت دوزہ تصور کیا پایا جاتا ہے سنسا اس میں جو موٹے موٹے مذاہب ہیں مثلا ہندو مذہب ہے یہود ہے نسارہ ہے تو ان کے متعلق میں عرض کر دیتا ہوں مثلا ہندووں میں جنت جو ہے جنت اور جہنم کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ یہ دائمی نہیں ہے یہ منکتے ہونے والی آرزی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ انسان جو بھی یہاں پہ دار العمل اس کو جو دنیا ہے اس میں جو کام کرے گا اس کی جزا یا سزا پانے کے بعد دوبارہ اس دنیا میں پھر بھیجا جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لئے اسے جنت نہیں ملتی یا وہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں نہیں جاتا بلکہ وہ دوبارہ اس میں آتا ہے اور آگے پھر ان میں باہم اختلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ وہیں پہ اپنی جزا اور سزا پانے کے بعد آ جاتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ دوسرے جنم میں وہ سزا اس کو اس طرح ملتی ہے کہ اگر اس نے پہلے جنم میں برے کام کیے تو پھر دوسرے جنم میں اسے کسی بد صورت میں یا بد حیت میں یا بد تخلیق میں اسے پیدا کیا جاتا ہے مثلا انسان سے اسے کوئی جانور گدہ بنا دیا جاتا تاکہ وہ ایک لمبار سا بوجھ اٹھاتا رہے اسی طرح اور جانور ہے اور اگر اس نے پہلے جنم میں اچھے کام کی ہیں تو پھر وہ دوسرے جنم میں اور زیادہ اچھی حیت میں اگر وہ غریب تھا تو امیر اگر وہ فقیر تھا تو بادشاہ ایسی وہ ان کے تصورات ہیں تو یہ تو ہے ہندووں کا جہاں تک یہود کا مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جنت جو ہے وہ صرف یہود کے لئے ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہود کے علاوہ اور کسی کو جنت نہیں ملی اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح جنت دوسروں کے لئے حرام ہے اس طرح جہنم جو ہے وہ یہود کے لئے حرام ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی یہودی بہت بھی وہ ماتھا بھی ہو تو وہ اس کو زیادہ سے زیادہ وہ گیارہ مہینے سے زیادہ وہ جہنم میں نہیں رہے گا آخر وہ اس کا اصل ٹھکانہ جنت ہے اور وہ اسے ملے گی لیکن اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں باقی یہود کے علاوہ باقی سارے جہنمی ہیں ان میں سے کوئی جنت میں نہیں جائے عیسائی جو ہیں وہ اس کو دائمی قرار دیتے ہیں جنت اور جہنم کو دائمی قرار دیتے ہیں لیکن ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم دونوں ختم ہو جائیں گے تو یہ ان کے آپس میں عیسائیت میں بھی مختلف اختلاف ہیں بعض کہتے ہیں کہ وہ دائمی بعض کہتے ہیں کہ وہ دائمی نہیں ہیں لیکن ان کا تصور یہ ہے کہ یہاں پہ جو بھی کام کر لو اس کا جو کفارے کا تصور انہوں نے اس بگڑی ہی عیسائیت میں اختیار کر لیا ہے وگرنا تو اگر دیکھا جائے تو عیسائیت بھی چونکہ ہر مذہب جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید لے کر آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام لے کر آئے تو بعد میں جو یہ مشرکانہ اخائد اس میں داخل ہو گئے اس میں ان کا یہ تصور ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات عادل بھی ہے اور وہ کسی انسان کو بغیر عدل اور انصاف کیے بخش نہیں سکتی اس لئے پھر اس کا حال یہ نکالا کہ ایک طرف اس کی رحمت تھی کہ میں کیسے بخش ہوں اس نے اپنے بندے کو بھیجا اور اس کو سولی پلٹکوایا گیا اور کفارے کا جو پھر ایک تصور ہے اس کے نتیجے میں وہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کو پھر اس سے نجات مل جائے گی اور وہ جو بھی انہوں نے یہاں پہ کیا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس سولی پہ لٹک جانے کی ویسے سب کا وہ کفارہ ہو گیا تو یہ ان کا تصور جنت کے متعلق ہے دونوں پہلو جہاں ہیں کہ ایک مظاہب میں کیا تصور ہے اور کسی شخص کا جو ہے وہ اگر ایمان نہیں لائے تو اس کے ساتھ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہم کیا سمجھ سکتے ہیں یہ دونوں پہلو آپ نے بیان کر دی ہیں جزاکم اللہ لقوان صاحب جنت کے تعلق میں اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو جنات ادن کا بھی ذکر ملتا ہے تو اس کیا مراد ہے اگر اس لفظ پہ غور کریں جنات ادن تو ادن سے جو فوری توجہ جاتی ہے کیونکہ اگر کوئی جغرافیہ جانتا ہے یا کسی نے کہیں کتاب میں قرآن کریم کے علاوہ پڑھا ہے یا قرآن کریم کی صرف اس آیت کے ٹکڑے کو اس کو مد نظر رکھتا ہے تو ہو سکتا ہے خیال جائے کہ شاید جو عرب کا ایک علاقہ ہے ادن جو عرب کے جنوب مغرب کا علاقہ کہلاتا ہے شاید وہاں کوئی ارضی جنت ہے اور پھر یا جو بائبل کے واقعات اگر کسی نے کہیں پڑھے ہیں تو وہاں بھی جنت کا نام جو ہے باغ ادن کے طور پر ذکر ملتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو یہاں جنت ادن ان کا ذکر کیا ہے ادن کا لفظی مطلب عربی زبان میں جو ہے وہ ہمیشکی کا ہے کسی جگہ کو ہمیشہ کے طور پر رہائش کے لیے استعمال کرنا اس کے لیے ادن کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو گویا قرآن کریم متقین کو یہ بشارت دیتا ہے مومنوں کو کہ اگر وہ نیکیاں کریں گے اور جنت کمائیں گے تو خدا تعالیٰ ان کو جنت ادن یعنی کہ ایک ایسی جنت میں جگہ دے گا جہاں وہ ہمیشکی کی زندگی پائیں گے اور ہمیشہ کے لیے زندگی پسر کریں گے گویا پھر ادن کا مطلب ہے ایسی جگہ ایسی جنت جہاں مومنین جو ہیں وہ اخروی زندگی جو ہے ہمیشکی کی زندگی پائیں گے اب قرآن کریم نے اس کے علاوہ بھی ایک اور نام بھی جنت کا رکھا ہے سورت المومنون میں جہاں مومنین کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں کہ مومن یہ کرتے ہیں ان کے اندر یہی خوبیاں ہوتی ہیں تو آخر میں خدا تعالیٰ فرد شاہ فرماتے ہیں وہم یارسون الفردوس اب وہاں جنت کا نام فردوس آ گیا ہے اور وہ عربی زبان کی یہ خاصیت ہے کہ عربی زبان جب بھی کسی چیز کو کوئی نام دیتی ہے تو اس کی خصوصیات کی وجہ سے دیتی ہے یہاں عدن دے دیا کہ ہمیشگی کی زندگی کی طرف اشارہ کر دیا اور وہاں جنت کو فردوس کا نام دے دیا اور حدیث میں بھی ایک ذکر ملتا ہے اس کا کہ خدا تعالیٰ جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے جنت میں مختلف مدارج میں وہ فردوس کا ہے اور فردوس کا مطلب ہے کہ ایسی جنت ایسی جگہ جہاں تمام خصوصیات تمام جو نومہ ہیں وہ شامل ہوں گی تو گویا کہ مومنین بھی کامل ہوں گے تو جو جگہ اتا کی جائے گی وہ بھی کامل جگہ ہوگی وہ جنت بھی کامل ہوگی اسی طرح جنات و عدن ان سے مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے رہنے کے لیے ایک جگہ اتا فرمائے نظرین کرام ہمارا وقت اس کے ساتھ اپنے اقتصام کو پہنچ رہا ہے آج کی پروگرام کا ابھی جنت اور اس کی ہمیشگی اس کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا تھا سیدنا حضرت اقتص مصیح معاود علیہ السلام نے ملفوزات میں ریکارڈڈ ہے حضور کی یہ بات جنات کی جو لذات ہیں اور جو نعمتیں ہیں ان کے تعلق میں ایک بہت ہی لطیف بات بیان فرمائی ہے اس کو آخر پر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں حضور نے فرمایا کہ اور سب سے بڑھ کر جو لذت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا مگر دیدارِ الٰہی کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہاں ہی سے تیاری ہو اور اس کے دیکھنے کے لیے یہاں ہی سے انسان آنکھیں لے جاوے جو شخص یہاں تیاری کر کے نہ جاوے گا وہ وہاں محروم رہے گا چنانچہ فرمایا من کانا فی حازہی آما فہو افی الاخرہ تیاما اس کے یہ معنی نہیں کہ جو لوگ یہاں نابینہ اور اندے ہیں وہ وہاں بھی اندے ہوں گے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دیدارِ الٰہی کے لیے یہاں سے حواز اور آنکھیں لے جاوے اور ان آنکھوں کے لیے ضرورت ہے تبطل کی تذکیہ نفس کی اور یہ کہ خدا تعالیٰ کو سب پر مقدم کرو اللہمہ صلیم و بارک سلیم انکا حمید میں چاہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ اللہ